بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو تو وہاں پر ہم on order list کو لیتے ہیں اور order list جس طرح ہم first item second item third item اور fourth item ہم نے لکھنا ہوتا ہے ترتیب سے تو وہاں پر ہمیں order list کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے جو ہمارا tag ہوتا ہے اس کے اندر ہم ol use کرتے ہیں مطلب order list آج کی جو ہمارے پاس definition list ہے اس کے اندر ہم نے use کرنا ہے جو ہمارے پاس opening tag ہوگا first of all وہ ہم لکھیں گے dl main کے definition list اس کے بعد اس کے اندر جو ہمارے tag use ہوں گے first ہمارے پاس use ہوگا d اور t main کے definition term ہے ہمارے پاس یہ definition term ہے اور ہم نے اس کے اندر لکھنا کیا ہوگا for example ہم یہاں پر لکھتے ہیں coffee اور یہاں پر اسی d اور t کے tag کو ہم کیا کر دیں گے close کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم کیا لکھیں گے d اور d description جو definition ہے ہماری اس کے اندر ہم اگر لکھتے ہیں یہاں پر ہم ہائفن ڈالتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہم لکھتے ہیں کہ coffee کیا ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے black hot drink ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے close اسی طرح اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم d اور t کے tag کو use کریں گے description term کو یہاں پر ہم لکھتے ہیں milk اور اس کا closing tag ہمارے پاس ویسے ہی آ جائے گا d اور t اور اسی طرح next ہمارے پاس پھر ہم d اور d کے tag کو use کریں گے اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا white hot drink اور اس tag کو بھی ہم کیا کر دیں گے close کر دیں گے تو یہاں تک ہمارا یہ جو ہے یہ اس کی coding آگئی ہمارے پاس list کی اور d el کا tag opening tag تھا تو یہاں پر ہم اسے کیا کر دیں گے close کر دیں گے اب دیکھیں ذراعی سے first of all ہم نے ہمیں definition list کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کیونکہ جس طرح اگر ایک subject ہے subject کے ساتھ ہم نے اس کا introduction بھی لکھنا ہے تو subject جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم نے اس کی description بھی لکھنی ہے کہ اس کا introduction بھی لکھنا ہے تو وہ اس کی description کہلائے گی تو اس طرح سے ہم وہاں پر ہمیں ضرورت پڑے گی کس کی definition list کی تو اس لیے definition list کا جو ہمارے پاس opening tag ہے وہ d el ہوتا ہے اور اسی طرح closing tag بھی اس کا d el ہوگا لیکن ہم کیا کریں گے یہاں پہلے slash لگا دیں گے اس کے بعد d o t ہمارے پاس آ جائے گا اس کے اندر ہم نے کیا لکھا coffee اور پھر ہم نے d t کے closing tag کو ہم نے use کیا اس کے بعد d d ہمارے پاس جو description definition list ہے اس کو opening tag ہم نے لگایا ہم نے half one لگا کے black hold drink کیونکہ جو coffee ہے اس کی description کیا ہوتی ہے کہ یہ black hold drink ہے اس کی ہم نے یہ description لکھی آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر ضروری نہیں ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس opening tag تھا تو اسی کو ہم نے closing tag بھی ہم نے لگا دیا اس کے بعد d o t کا ہمارے پاس opening tag ہم نے لگایا milk اور پھر d o t کا ہم نے closing tag لگا دیا پھر ہمارے پاس d o d تھا اور پھر white hold drink mean کے milk کی جو description ہے وہ کیا ہے white hold drink کیا اور پھر ہم نے اس کا closing tag use کیا اور last میں ہم نے d l کو ہم نے کیا کر دیا definition list کو ہم نے کیا کر دیا close کر دیا تو اس طرح سے ہم one by one اس کو لے کر چلتے ہیں اور ہم اپنی جو اس کے اندر جو definition list ہے اس کی ہم نے coding جو ہے وہ کی ہے اس کے اندر تو کس طرح سے ہم اسے create کرتے ہیں کس طرح سے ہم definition list کو بناتے ہیں وہ ہم نے coding کے examples کا ذریعہ ہم نے اسے دیکھا اب ذرا بک کے اوپر دیکھیں page number آپ کا 106 ہے 106 پر دیکھیں definition list میں there is another type of list یہ list کی ایک اور type ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں definition list کہتے ہیں یا پھر ہم اسے when you need to show some terms and their description جو کہ ہم پہلی بات کر چکے ہیں کہ ہم اسے use تب کرتے ہیں جب ہمارے پاس کیا ہو ہمہمیں ضرورت ہوتی ہے terms کی کسی بھی term کی اور اس کی description کی جس طرح ہمارے پاس coffee term ہے اور اس کی description ہے milk ہمارے پاس term ہے اور اس کی description ہے آگے دیکھیں کہ for example if you want to write names of subject you are studying in ninth class اگر آپ ninth class کے اندر جو subject ہیں آپ ان کی list بنانا چاہ رہے ہیں تو along with their introduction then this type of list is helpful تو آپ نے subject کے ساتھ ان کی introduction بھی لکھنا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اس type کی جو list ہے جو definition list ہے وہ کیا ہوگی وہ آپ کے لئے زیادہ فائدے آگے دیکھیں dt tag specifies that term اور جو dt tag ہم نے use کیا ہے اس term کو specify کر رہے term کون سی ہے کافی ہے اور اس کے بعد and dd tag describe that term as اور جو dd tag ہے یہ describe کر رہے کس کو اس term کو ٹھیک ہے یہ describe کر رہے اس کی description ہے تو آگے اس نے یہی coding جو ہے اس نے دی ہوئی ہے جو کہ ہم نے board کے اوپ discuss کی ہے تو question آپ کیسے نے لکھنا کیا ہے what is the definition list یہ آپ لکھیں line number third تک ٹھیک ہے بلکہ line number fourth mid تک آپ اس لکھیں گے helpful تک اس کے بعد اس سے next tag اس کا question کیا بنائیں گے کہ which tags are used for define the description and specify the term اور یہ آپ question number two ہو جائے گا اسی طرح last میں جو table کے اندر آپ کے پاس coding دی ہوئی ہے جو کہ ہم نے یہاں لکھی ہے تو یہ question number three ہو جائے گا write an example of definition list کے اوپر کرتے ہیں آپ اسے اپنے drop box کے اندر ڈال کے ضرور جائیں تاکہ آپ کا چیک ہو سکے اور آپ copies سے اپنی وہاں سے لے سکیں ٹھیک ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے اگر کوئی بھی question آپ کو clear نہیں ہوا تو آپ اسے contact کر سکتے ہیں Thank you